جیہاں دوستو اس آدمی نے کیا انڈیا کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ فروڈ پی ایسی ایل سکیم تو دوستو پانچ کروڑ پچاسی لاکھ نویسک پی ایسی ایل انڈیا لیمیٹیٹ سکیم سے پرباوی تھا ہے اور دوستو آج جم آپ کے لیے یہ اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں یہ اپ ڈیٹ ہم بہت دنوں کے بعد لے کر آئے ہیں ایک بہت لمبے انترال کے بعد اس لئے لے کر آئے کیونکہ یہاں پر پی ایسی ایل انڈیا لیمیٹیٹ کے نویسکوں کے لیے نیوز کا بھاو ہے کیونکہ یہ فروڈ دس سال ہو چکے اور اب یہ سیوی بھاگ کی طرف سے جو ہمارے پاس اس کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ سی بی آئی اور ایڈی جانچ میں پڑا ہوا تھا اور اس جانچ کے آدھار پر جو اس وقت ہمارے سامنے یہ تازہ تازہ اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے دوستو اس اپ ڈیٹ سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ نویشکوں کا پیسہ ڈوب چکا ہے اور یہ ہم کس تتھیے سے کہہ رہے ہیں یعنی کہ کن ثبوتوں کے آدھار پر کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پی ای سی ایل کے نویشک اپنے پیسے کو لے کر سے بھی بھاگ کی طرف موہ تاک رہے ہیں اور ریفنڈ پروسیدر بھی چل رہا ہے لیکن نویشکوں کو پیسہ نہیں مل پا رہا اب کیوں نہیں مل پا رہا دوستو اس پوری جانکاری پانے کے لیے آپ سے ہمارا نورود ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ ایسے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے جس کے آدھار پر ہم آپ سے بتا رہے ہیں کہ نویشکوں کا پیسہ ڈوب چکا ہے نمشکار دوستو میں یو ایس کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی نیوش ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایسی ایل انڈیا لیمیٹیٹ کا ایک میں بھی پی لیتا ہوں میرا بھی اس میں پانچ کروڑ روپیا سوری پانچ لاکھ روپیا لگا ہوا ہے اور پانچ کروڑ پچاسی لاکھ نویشکوں میں سے میں بھی ایک انہی کا ایک حصہ ہوں تو دوستو آج یہ جانکاری ہے ہم اپنی اس پوشٹ کے مادیم سے آپ کو جو دینے والے ہیں وہ انویسمنٹ فروٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں آپ انڈیا کی سب سے بڑی پوجی سکیم بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ اس کو ایک ہندوستان کی پوجی سکیم جو سب سے بڑا سکیم ہوا وہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر نویشکوں کو ہائی ریٹن دینا کا وعدہ کیا جاتا ہے اور اس طرح ان کے ساتھ فروٹ کیا جاتا ہے آج ہم اس کیم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ہمیں انڈیا کے پانچ کروڑ پچاسی لاکھ نویشکوں کا پچاس ہزار کروڑ روپیہ جو یہاں پر فروٹ کیا گیا ہے وہ نویشکوں کا یہاں پر ڈوبتہ نظر آ رہا ہے جس کمپنی میں فروٹ کیا گیا اس کا نام پی ای سی ایل یعنی کہ پلس اگرو ٹیک کارپریسن لیمٹیڈ تو چلیے دوستو وستار سے جانتے ہیں کہ یہ فروٹ کیا ہے اور یہ ہمارا پیسہ کیوں نہیں مل پائے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ تادہ تادہ جانکاری پلس نے سب سے پہلے تو لوگوں کو بڑے ریٹن کے سپنے دکھائے انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی اس سکیم میں انویش کر کے انہیں کم سمیہ میں زیادہ ریٹن ملے گا پی ای سی ایل کا کہنا تھا کہ کمپنی انویشٹر سے ملنے والے پیسے کو لینڈ خریدنے میں لگاتی ہے اور بعد میں اس لینڈ کو اپیوگ ایگری کلچر کے لیے یا پھر کسی انہیں کام کے لیے کیا جائے گا اس کے بعد اسے اچھے پروفٹ پر بیچا جائے گا کمپنی کا کہنا تھا کہ آپ جتنا بھی کمپنی میں انویشٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو اسی ویلیو کے حساب سے آپ کو لینڈ دے دیا جائے گا لیکن کمپنی نے اپنی اسکیم میں کبھی پار درستہ نہیں رکھی جب بھی کوئی کمپنی میں انویشٹ کرتا تھا اس کے لیے زیادہ جانکاری پانے کے لیے انویشٹمنٹ نہیں دکھایا یا انٹریسٹ نہیں دکھایا یعنی کہ یہ لوگ جو اس میں انویشٹ کرتے تھے یہ بہت غریب طرقے کے لوگ ہوتے تھے کچھ نیمنور کے لوگ ہوتے تھے تو ایسے لوگ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارا لینڈ الیٹمنٹ جو ہمارے یہ ملا ہے ہمیں پلوٹ یہ ہمیں کہاں ملا ہے اور یہ کتنا ورگز یہ سب وہ مطلب ان کو پار دشتہ نہیں کیا جاتی تھی یہی اس کی سب سے بڑی کمی چل لی تھی اور کمپنی میں کوئی کام جیسے کہ ہائی پروفٹ سے اسے بیش دیا جائے گا اور انویشٹر کو ہائی ریٹن کے لالچ میں جانکاری جھٹانے کی کوشش نہیں یعنی کہ اس کو اتنا ہائی ریٹن کیوں دیا جارہا اس کی کوئی جانکاری جھٹانے کی کوشش نہیں کی گئی کمپنی میں انویشٹر کو وعدہ کرتی تھی کہ انویشٹ کرنے پر پانچ سال بعد یا تو آپ اپنا پیسہ ریٹن کے ساتھ واپس پا سکتے ہیں یا پھر لینڈ کو لے سکتے ہیں لوگوں کو لینڈ میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا لوگوں نے انویشٹمنٹ تھا تو ملنے والے ہائی ریٹن پر یعنی کہ ان کی نظر تھی اپنے ہائی ریٹن ملنے پر پلاٹ پر ان کی کوئی نظر نہیں تھی انویشٹر چاہتے تھے انہیں جتنا اماؤنٹ انویشٹ کیا اس کو پانچ سال بعد انہیں ہائی ریٹن کے ساتھ مل جائے تو دوستو وہاں پر پانچ سال سوہ پانچ سال میں یہ کمپنی دھگنا پیسہ کر کر دکھاتی تھی کہ آپ کا جو ہے ڈبل ہو چکا ہے کمپنی انویشٹر سے کہتی تھی کہ وہ پانچ سال میں دس سال کے لیے کمپنی میں انویشٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ چھوٹی اسکیموں سے لے کر بڑی اسکیمیں تک یہاں تھی یعنی کہ آپ انویشٹمنٹ پانچ سال سے اور دس سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور سال میں انویشٹر کے پیسے چار گناہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ دس سال میں پیسہ چار گناہ کر دیتی تھی اور جیسا ہے کہ پوجی اسکیم میں ہوتا ہے کہ پرس نے بھی ویسا ہی اپنی سروعاتی کسٹومر کو ریگولر ریٹن دینا شروع کر دیا جس سے لوگوں نے کمپنی پرویسواس اور بھروسہ بڑھنے لگا یعنی کہ یہاں پر جو ان کی مچورٹی آفدی پوری ہو جاتی تھی ان کا پیسہ نویشکوں کو دینا شروع کر دیا تھا اور نویشکوں کا اس پرویسواس بڑھ چکا تھا اور لوگوں نے اس اسکیم کے بارے میں لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو بتانا شروع کرا انویشمنٹ بھی کمپنی میں بڑھنے لگا کمپنی جانتی تھی کہ انہیں تیجی سے آگے بڑھنا ہے تو انہیں ہر پوجی اسکیم کی طرح سسٹم کو لانا ہوگا یعنی کہ اور جس میں اس طرح کے ہر انویشٹر کو نئے کسٹومر لانے پر اچھا خاصا کمیسن دیا جانے لگا لوگ اپنے رشتہ داروں دوستو اور پروسیوں کو اس اسکیم میں جوڑنے لگے جگہ جگہ سیمینار ہونے لگے اور کمپنی میں نئے نئے کسٹومر آنا شروع ہو گئے تو دوستو یہاں پر جو ہے بڑے بڑے سیمینار کے دوارہ بتایا جاتا تھا کہ یہ کمپنی 1983 سے چل رہی ہے اور اپنے انویشٹر کو لگتار اچھا ریٹن دے رہی ہے ساتھی انویشٹر سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر اپنا آپ کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ کمپنی بند ہو سکتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ اگر کمپنی بند ہوتی ہے تو آپ کو دی ہوئی رسید کو لے کر آپ ایم سی اے یعنی کے منیشٹری آف کورپریشن آفیس جا سکتے ہیں کیونکہ کمپنی پرائیویٹ لیمٹیڈ ہے جو منیشٹر آف کورپریٹو آفیسر کے اندر آتی ہے اور یعنی کے انویشٹر سے جھوٹ بولنے لگے اور کیونکہ ایسا کچھ نہیں تھا یہ انویشٹر کو بتاتے تھے کہ کمپنی انہوں نے 83 سے شروع ہے لیکن کمپنی انہوں نے 96 سے شروع ہوئی تھی حالانکہ اس گروپ کی ایک اور کمپنی پی جی ایف جو 1983 سے کام کر رہی تھی سیبی نے 1998 میں 1999 میں تک بہت سی ایسی فروڈ کمپنیز کی جو کمپلین آ رہی تھی جن کے بارے میں جس کے بعد سیبی نے 1999 میں CIS regulation کیا اور اس کے تحت ان کمپنیوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کی گئی جس میں انویشٹر سے پیسہ کلیکٹ کیا جاتا تھا اور کسی ادیسے کے لیے اپیوک کیا جاتا تھا اور بعد میں جو بھی پروفٹ ملتا تھا اسے انویشٹر کے بیچ بار دیا جاتا تھا اس گائیڈ لائن کے تحت سیبی نے صاف کر دیا تھا کہ اس طرح سے کام کرنے والی کمپنی کو گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہوگا اور ایسا نہ کرنے پر کمپنی پر کوئی کمپنی پر کاروائی کی جائے گی یعنی کہ یہاں پر گائیڈ لائن دی گئی تھی کمپنی کو اور بعد میں سیبی نے پایا کی پی جی ایف اور پی ای سی ایل دونوں ہی کمپنی گائیڈ لائن کا پالن نہیں کر رہی ہے اس لیے سیبی نے اس میں اپنا جو اپنا جو یہاں پر انہوں نے اس کو بند کرنے کا اور جس انویشٹر سے پیسہ لیا ہے انہیں واپس لوٹانے کے لیے کہہ دیا گیا لیکن انہوں نے اسے نہیں مانا اور اس کے بعد پی جی ایف نے پنجاب ہائی کورٹ اور پی ای سی ایل نے راجستان ہائی کورٹ میں یاچی کا دائر کی اس آدیس کا ویروت کیا اس کے بعد پنجاب ہائی کورٹ نے کہا کہ پی جی ایف ایک سی آئی ایس یعنی کہ سیلیکٹویٹی انویسمنٹ اس کیم ہے جو سی بھی دوارہ جاری گائیڈ لائن کا پالن نہیں کر رہی ہے یا دوستو یہاں پر جو یہ اس کیم چلائی جاری تھی وہ سی بھی کی گائیڈ لائن کا پالن نہیں کر رہی تھی اس لیے اس لیے اس کو بند کرنا پڑا لیکن پنجاب ہائی کورٹ نے پی جی ایف سے کسی بھی پرموٹر پر کوئی کاروائی نہیں کی تو دوستو پرموٹر پر یہاں پر کاروائی نہیں کی گئی پی جی ایف اور پی ایس ایل دونوں گروپ کا کام لبک ایک جیسا ہی تھا اور دونوں کمپنیوں میں کیول ایک ڈیفیس تھا کی پی جی ایف بڑے اماؤنٹ میں پیسہ کلیکٹ کرتی تھی جبکہ پی ایس ایل چھوٹے اماؤنٹ میں بھی پیسہ کلیکٹ کرتی تھی اس کے بعد دوہزار تین میں راجستان آئے کورٹ نے کہا کی پی ایس ایل سی آئی ایس یعنی کہ کلیکٹ کرتی انڈورسمنٹ اسکیم نہیں ہے اس لیے آپ اپنا جو ایکسن ہے وہاں چالو رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ جو ہے اپنا کام چالو کر رکھ سکتے ہیں اس نے یہ پی ایس ایل کے بارے میں کہا گیا اور کمپنی فروڈ اسکیم جاری رکھی لیکن سے بھی یہاں پر بھی نہیں رکھی اور انہوں نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا سپریم کورٹ میں کئی سالوں تک یہ کیس چلتا رہا اس کے بعد پچیس فروری دوہزار تیرہ کو اس کا نرمہ نرنی آیا اس میں پی ایس ایل کو سی آئی ایس یعنی کہ کلیکٹ کرتی انڈورسمنٹ اسکیم مانا گیا تو دوستو یہاں پر اس کو سی بھی کی عادت دیا گیا کی اس کی جانچ کرے اور کمپنی کے خلاف ایکسن لیں تو دوستو ڈائر ایکسن آنے سے پہلے کئی سال سپریم کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا جس دوران پلس گروت کرتی رہی بعد میں جب انویسٹروں نے بھی پی ایس ایل سے ان کے لیے خریدے گئے لانڈ لینڈ کی جانکاری مانگی تو دواؤ بڑھنے پر پی ایس ایل نے راجستان میں بھارت اور پاکستان بارڈر میں ایک پاس ہزار گز ایک کڑ کا بنجر زمین خریدی اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈپلومینٹ ورک نہیں کیا گیا اور نہ انویسٹروں سے کلیکٹ کی گئے پیسوں سے پلس کے پرموٹروں نے الگ الگ اسیٹ میں انویسٹ کیا یعنی کہ یہاں پر جو یہ پیسہ لگایا گیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر دکھاوے کے لیے ایک ہزار ایک کڑ کا بنجر زمین خریدی گئی اور اس میں کوئی جو ہے ڈپلومینٹ کار یا نہیں کیا گیا انویسٹروں سے جو یہاں پر کلیکٹ کیے گئے پیسے تھے وہ پلس کے پرموٹروں نے الگ الگ اسیٹ میں انویسٹ کیا یعنی کہ الگ الگ یہ جو اس کی میں ہوں گی ان میں یہاں پر جو یہ ڈالے گئے سپریم کورٹ کا جو ڈیریکشن آنے تک کمپنی لگاتا گروت کرتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے اپنا ایک نیوز چینل کھول گیا یعنی کہ ادھر تو کمپنی پر جیسے بھی واقع کیس چل رہا تھا اور جیسے کی میں نے بتایا کہ کوٹ نے ان کو چھوٹ دے دی تھی کہ آپ اپنا کام کر دیئے کیس اپنی جگہ چل رہا ہے اور دوستو اس بیچ میں یہاں پر جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا ایک چینل کھول لیا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے سکیم اور پرموٹ یعنی کہ اپنے سکیم کو پرموٹ کرتے تھے اور اس کے علاوہ آئی پی ایل کی ٹیم کنگز ایلیون پنجاب میں بھی ان کا ایک گروپ جو تھا پالس کے کے نام سے یہاں پر سپانسرشپ اور لیتا تھا اور بریڈلی اس کے یعنی کہ بریڈلی جو سپانسرشپ تھے اس کے اس کمپنی کا جو پرموٹ کرتے تھے اس کی سپانسرشپ یہاں پر انہوں نے پنجاب کے جو یہاں پر یہاں حالکہ بریڈلی تو یہ آشٹیلیا کے تھے بریڈلی نے بھی ان کی جو ہے اسپانسرشپ لی یعنی کہ اس کا ایٹرٹائزمین کیا اس پرکار سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آنے تک کمپنی نے پانچ کروڑ پچاسی لاکھ لوگوں سے پچاس ہزار کروڑ روپیہ کلیکٹ کر چکی تھی اس میں زیادہ تک پنجاب راجستان ہریانہ دلی کے لوگ تھے اس کے بعد انورسٹی انورسٹیگیشن پوری ہونے کے بعد یعنی کہ جانچ پوری ہونے کے بعد سیبی نے بائیس اگرد دوہزار چودہ کو کمپنی کے سبی انویسٹروں کا پیسہ واپس کرنے کو کہا یعنی کہ یہ مقدمہ ہار گئی پی اے سیل اور سیبی مقدمہ جیت چکی تھی کیونکہ سیبی سپریم کورٹ میں یہ اپنا جو ہے معاملہ لے کے جا چکی تھی کیونکہ اسے نیچلی عدالتوں سے تو پی اے سیل کو گروت ملی لیکن جب ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا تو وہاں پر اسے بھی باز یہ کیس جیت گئی اور یہاں پر نویشکو کے حق میں ایک فیصلہ دیا گیا کی کمپنی نویشکو کا پیسہ لوٹا دے لیکن دوستو کمپنی نویشکو کو پیسہ لوٹانے کا ماتر تین مہینے کا یہاں پر ایک وقت دیا گیا گوھر طلب بات یہ ہے دوستو اب تک جو ہم یہاں پر نویشکو سے جو پیسہ لیا گیا اور سیوی بھاگ یہ کیس جیت گئی پی اے سیل انڈیا لیمیٹیٹ ہار گئی تو اب نویشکو کا پیسہ پی اے سیل انڈیا لیمیٹیٹ سے کہا گیا کی واپس کرو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے آدیس تھا پلس انڈیا لیمیٹیٹ کے لیے لیکن وقت اتنا کم دیا گیا کیول تین مہینہ کا یہاں پر ٹائم دیا گیا نویشک اتنے وقت میں اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے آفیسوں میں جمع کرنے لگے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کی کمپنی کے پانچ کروڑ پچاسی لاکھ نویشک تھے جن کا اڑنچاس ہزار سو کروڑ روپیا تھا تو دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے سارے نویشک اور اتنا بڑا ایماؤنٹ تین مہینے کے اندر کمپنی کس طریقے سے لوٹا سکتی تھی کیونکہ سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ جو پی اے سیل انڈیا لیمیٹیٹ بہوراشتے کمپنی جس نے پانچ کروڑ پچاسی لاکھ نویشک ان کو تین مہینے کے اندر کمپنی کس طریقے سے پیسہ واپس کر سکتی تھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہم لوگوں کے دماغ میں ہے اور اس سوال کا جواب ہم اکثر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کی پی اے سیل انڈیا لیمیٹیٹ کا پیسہ جو نویشکوں کا تھا وہ کمپنی کو تین مہینے کے اندر اندر لوٹانا تھا لیکن تین مہینے کے اندر اندر نویشکوں کے کیول ڈاکومنٹس مہا پر سممٹ ہوتے رہے اور ایک بڑی تعداد میں نویشکوں کے بانڈ آفیسوں میں سممٹ ہو گئے اچانک سے بھی بھاگ جو ہے پی اے سیل انڈیا لیمیٹیٹ کے آفیسوں میں تالہ ڈال دیتی ہے اور نویشکوں کا پیسہ جو ملنا تھا وہ اس تھگیت ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو تین مہینے کا پیریوڈ دیا گیا تھا ایک یہ تین مہینے کا چھوٹا سا ٹائم نویشکوں کو واپس کرنے کے لیے پیسہ کمپنی کو ایک آرڈر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے تو دوستو یہاں پر جھول اسی بات میں ہے کہ یہاں پر تین مہینے کا جو ٹائم دیا گیا وہ بہت کم ٹائم تھا اور نویشکوں کا پیسہ کمپنی لوٹا نہ سکی پورا کچھ لوگوں کو ملا دوستو میرے بھی کچھ ایسے انویشٹر تھے جن کو پیسہ ملا اس وقت پر لیکن جن کی کچھ زیادہ ٹائم کا پیسہ تھا یعنی کہ جن کے پاس سال کا انویشٹمنٹ تھا اور ان کا دوہزار گیارہ میں ان کا بانڈ پورا ہو گیا تھا تو ان کا بانڈ جمع کر دیئے تھے اس وقت ان کے پیسے مل گئے تھے لیکن یہاں پر جو بانڈ تین مہینے کی عبدی دی گئی تھی اس عبدی میں نویشک اپنے بانڈ وہاں پر جمع کرتے رہے کرتے رہے اور اچانک کمپنی کے آفیسوں کو سیوی بھاگ کی سیل لگ گئی اب دوستو جو بانڈ آفیس میں جمع تھے وہ بانڈ آفیس میں جمع رہ گئے اور جو رسید نویشکوں کے پاس تھی وہ نویشکوں کے پاس دھری رہ گئے اور آج دس سال ہو چکے سیوی بھاگ نے کوئی پروسیدر ایسا نہیں چلایا جو نویشکوں کے ہیت میں ہوتا یہاں پر جو پروسیدر چلایا جا رہا ہے کیون وہ خانہ پورتی کے لیے چلایا جا رہا ہے دوستو ہمارا کام آپ لوگوں کو جانکاری دینا تھا اور جانکاری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے آگے جانکاری ہے کہ پی اے سیل نے جو یہاں پر انوارسمنٹ کیا تھا اور اس کمپنی کے جو چیف نرمل بھنگو تھے اور باقی کے جو یہاں پر لوگ تھے ان کے خلاف چار سیڈ ڈائر کی گئی اور ساتھ ہی کمپنی دوارہ کی گئے لینڈ کو بھی اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا لیکن لینڈ کی قیمت کلیکٹ کیے گیا انوارسمنٹ سے بہت کم تھی اس کے بعد دوہزار سولہ میں سی بی آئی نے کمپنی کے چیف نرمل بھنگو کو گرہ پتار کیا اور اسے جیل میں ڈال دیا اب دوستو اس پورے کیس میں سب سے گمبیر بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کی پی اے سیل کمپنی کے لیگل ایڈوائزر پورو ویت منتری ارون جیٹلی دے جہاں دوستو جو اس وقت سوارواس ہو چکے ہم اس ارون جیٹلی کی بات کر رہے ہیں جو پی اے سیل کمپنی کے ایک ایڈوائزر تھے اور اس کے وکیل یعنی کہ جو اس کمپنی کا لیگل ایڈوائزر ارون جیٹلی جو ویت منتری رہ چکے ہیں اور اب وہ سوارواس ہو چکا ہے ان کا تو وہ اس کمپنی کے لیگل جو تھے یہاں پر ایڈوائزر تھے اور دوستو بڑے اچمبے کی بات ہے کی ایک لیگل ایڈوائزر جو ویت منتری بنتا ہے اور اس ویت منتری بننے سے پہلے وہ اپنی اس کمپنی سے ریزائن لے لیتا ہے اور اس کے بعد یہ کمپنی کو جو ہے سرکار ضب کر لیتی ہے پچاس ہزار سو کروڑ روپیہ جو سکت سے بھی بھاگ کے پاس ہے وہ کس جگہ خرچ ہو رہا ہی ہم نہیں جانتے لیکن ہم آپ کو یہاں پر ایک جانکاری دینا جا رہا ہے وہ جانکاری یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے میں ارون جیٹلی نے ہی کیتن پارک کا کیس لڑا تھا یعنی کہ اس وقت کی بات ہے اور اب بات کرتے ہیں اس انویسٹر کے بارے میں جنہوں نے اس کمپنی میں انویسٹ کیا اور فروڈ سامنے آنے کے بعد انویسٹروں کو ریفنڈ کے نام پر فروڈ میسیج آنے لگے اگر آپ اپنا پیسہ واپس چاہتے ہیں تو آپ کو ٹوٹل ایماؤنٹ کا دس پرسنٹ جی جی ایسٹی کے طور پر ہمیں دینا ہوگا اس کے بعد بہت سے انویسٹر پھر سے ایک فروڈ میں فض گئے یعنی کہ یہاں پر کمپنی تو بند ہوئی ساتھ کے ساتھ یہاں پر دلالوں کی بھی یہاں پر ایک فوج تیار ہو گئی جو لوگوں کو فیک میسیج کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہمیں دس پرسنٹ جی ایسٹی کے طور پر ہمیں دیا جائے تو ہم آپ کا پیسہ فسا واپس کرا دیں گے کچھ اس طریقے کہ یہاں پر حالہ کی سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ انویسٹروں کو ان کے پیسے واپس دیے جائے لیکن لمبے سمیت تک پیسہ نہ ملنے پر انویسٹر نے انویسٹروں نے پروٹیسٹ کرنا چالوں کر دیا لیکن انویسٹروں کو انویسٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جس کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کے پرموٹروں نے خود کمپنی میں کیول 21 کروڑ کا نویس کیا اس کے بعد سیبی نے ریفنڈ جاری کرنے کے لیے ایک بیف سائیڈ لانچ کی اور ریفنڈ کا پروسیڈر شروع کیا لیکن پلس نے پلس کے اتنے زیادہ ایسٹ اتنے نہیں تھے کہ سبھی انویسٹروں کو واپس کیا جا سکے یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ریفنڈ پروسیڈر بھی چالوں کر دیا گیا ایک بیف سائیڈ لانچ کی گئی پلس ریفنڈ ڈاٹ کوم ان کے نام سے یہ ابھی بھی چل رہی ہے جس پر کچھوہ چال نویشکوں کا پیسہ دیا جا رہا ہے بان تو وہاں سمیٹ نہیں ہو رہا ہے یہ پروسیڈر کیول ان نویشکوں کا ہے جنہوں نے اپنے بانس آن لائن سمیٹ کی ہیں اور جن کا بہت چھوٹا اماؤنٹ یعنی دس یا پندرہ ہزار ہے اور ان نویشکوں کے موبائل نمبر پر اگر میسیج آ گیا ہے تو وہ اپنا پیسہ اس سے بھی کی ویب ایف سیٹ سے واپس پاس سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر جیسے کی میں نے بتایا کی نویشکوں کو پورا پیسہ یعنی کہ نہیں مل پائے گا اور پورا کیا یہ اونٹ کے مو میں زیرہ کے سوان نویشکوں کو اماؤنٹ ملنا ہے اور آگے یہ بھی نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیوں کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جیسے کی میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہاں پر پلس کے اتنے زیادہ ایسیٹ نہیں ہے کہ سب انویشٹروں کو پیسہ واپس کیا جا سکے تو انویشمنٹ فروڈ کی جو اس وقت پروسیز آج بھی چل رہی ہے اس میں نویشکوں کا پیسہ نہیں مل پائے گا لیکن زیادہ لوگوں کو ریفرن جو جو ہے نہیں ملا ہے اور لگتا ہے کہ آگے بھی نہیں ملے گا کیونکہ پلس کے ایسیٹ انویشمنٹ کی تلنا میں بہت کم ہے آج بھی انڈیا میں بہت سی ایسی پوجی سکیمیں چل رہی ہیں دوستو جو لوگوں کا ہائی ریٹن کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کی اس طرح کی کسی بھی اسکیموں میں نا پسیں آپ لوگوں سے ایسی اسکیموں سے ساؤدھان رہنے کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں تو دوستو آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ پی ایسیل انڈی لیمٹیٹ کا جو میٹر ہے یہ کتنا جٹل بنا ہوا ہے اور اتنا جٹل بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر نویشکو کا جو پیسہ تھا وہ کمپنی نے جو ہے ادھر ادھر لگا دیا جو پلس کی پروپرٹی تھی اس کا بیچنے کے بعد اتنا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس جو کہ نویشکو کو واپس کیا جائے یہاں پر ایک اپ ڈیٹ دینے کے لیے دوستو ہم نے یہ ویڈیو بنا ہی تھی تاکہ آپ کو یقین ہو سکے جس دعوے سے ہم یہ بات آپ سے کہتے چلے آ رہا ہے کہ پلس کا پیسہ ڈوب چکا ہے اب وہ آپ کو نہیں ملے گا تو دوستو یہ تکیں ہمارے سامنے تھے جو آپ کے سامنے ہم نے اجاگر کرے اور آپ کے فیس ٹو فیس لے کا آئے تو دوستو اگر امید ہے ہماری آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی اور آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ پیسہ جو ہے ڈوب چکا ہے اب وہ بھگوان بھرو سے آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیے میں بھی اسی طریقے سے بیٹھا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کب لہر آئے گی اور کب نویشکوں کو پیسہ ملے گا کب سرکار جاگے گی کب کمپنی جاگے گی ایسا کچھ چمتکار ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ انڈیا گورنمنٹ کا ایک ایسا میٹر چلا ہے کہ سیوی بھاگ میں نہ جانے کتنی ایسی کمپنیوں کو بڑی بڑی بہوراشتے کمپنیوں کو درشائی کر چکی ہے اور سیوی کے کالگراب میں یہ بہوراشتے کمپنی سما چکی ہے ایک ہی کمپنی کے پانچ کروڑ پچاسی لاکھ ہم نے بتائے وہ پی ایسی ایل کہتے ہیں اگر سہارا کی بات کریں تو دوستو تیرہ کروڑ اور اگر آدرس کی بات کریں آدرس کورپریٹو کی تو وہاں پر بھی اکیس لاکھ نویشک ایسی نہ جانے کتنی تین سو کمپنی سے بھی بھاگ نے بند کی ہے اور نویشکوں کا پیسہ جو ہے اس وقت دوستو جو سرکاری جو کھجانے میں پڑا ہوا ہے وہ اپنے جو ہے کاردیوں میں لگا رہے ہیں اور دیس کے وکاس میں یہ پیسہ لگ رہا ہے غریب کا جو اس وقت نوچ کر یہ پیسہ کمپنیوں نے کھینچا تھا وہ پیسہ سرکار نے ان سے اپنے پاس رکھ لیا نویشکوں کے نام کیول ایک جن جنہا ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے یعنی ایک معمولی سا پروسیزر جو سیبی نے چلا رکھا ہے وہ ہاتھ سے اپنے ہے اور ایسے پروسیزر سے انچاس ہزار سو کروڑ روپیہ ملنا سو بھاوک نہیں ہے دوستو تو یہ تھی آج کی پی اے سی ال انڈیا لیمیٹیٹ سے جوڑی ایک ایسی جانکاری جو آپ کے لیے لے کر آئے جانکاری پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لیڈی پہلے سی سبسکرائب کر رکھا ہے تو ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو سبی نویشکوں تک پہنچا دے تاکہ وہ جو گھر اپنے پیسے کی آس کو لے کر بیٹھے ہیں وہ آس یہیں پر کوڑ جانی چاہیے کیونکہ پیسہ ڈوپ چکا ہے تو دوستو ملتا ہے پھر کسی نیکس نیو اپ ڈیٹ میں کچھ اچھی جانکاری لے کر تب تک کے لیے یو ایس کان کو دیں عزازت دھنیواز جین جیوارا سائن آرہ دوستو